اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں نے ہوتا ہے تھا کہ کچھ کامن سی مسٹیکس ہیں جو تھیسیز میں یعنی گرامیٹیکل ایرس یہ خاص طور پر دیان رکھنا ہوتا ہے دو گرامیٹیکل موسٹ جو کامن مسٹیکس ہیں دو تھیسیز رائٹنگ میں ایک تو یہ ہے کہ فل سٹاپ کے بعد ہمیشہ سپیس آتی ہے اسی طرح دوسرا جو کامن لگا کے تو اس کے بعد کامن کے بعد بھی سپیس لادمی آتی ہے اب کچھ اور مسٹیکس ہیں جہاں پہ ٹیکنیکلی یعنی کچھ گرامیٹیکل مسٹیکس ہیں اور کچھ میتھیمیٹیکل مسٹیکس ہیں جو ادھر منچر کرتے ہیں کریں جس سے وہ تھیسیز کی امپروومنٹ ہو جائے گی اب دیکھیں ایک تو یہ دیکھیں کامن لگے مسٹیکس میں کہ ویکسینیشن کے بعد کاما اور پھر سپیس آنے چاہیے یہ غلط ہے پھر اس کے بعد آگے اب یہاں پہ یہ نہیں دیویز فری بائی پوٹنگ دا ایل ایچ ایس آف 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 سسٹم ایکول ٹو زیرو بلکہ ایل ایچ ایس نہیں ہوگا یہاں پہ آر ایچ ایس ہوگا کیونکہ یہ جو ہے ہم سسٹم کی رائٹ آنڈ سائیڈ زیرو کے ایک ور رکھ رہے ہیں نہ کہ لیفٹ آنڈ سائیڈ زیرو کے ایک ور رکھ رہے ہیں کیونکہ سسٹم میں جو لیفٹ آنڈ سائیڈ ہے وہ تو سارے ڈیریویٹیو ہے تو وہ اگر لیفٹ آنڈ سائیڈ زیرو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں لکھنا چاہیے ڈی ایس بائی ڈی ٹی زیرو ڈی ای بائی ڈی ٹی زیرو ڈی ٹی او بائی ڈی ٹی زیرو لیکن ہم رائٹ آنڈ سائیڈ زیرو لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہوگا آر ایچ ایس ایس کو دو زیرو اسی طرح اب آگے یہ پھر گرامیٹیکل عیدر کے فول سٹاپ کے با سپیس ہونی چاہیے نہ کہ پہلے ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اب یہاں پہ ایک اور مسٹیکس اب دیکھیں یہ جو ایف آئی کیو بھی ہے دیکھا ہوا ہے ایف وان ایف ٹو ایف تھری یہ کہ یہ یہاں تک تو چلے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایف آئی کیو بھی اس کو منشن کر رہا ہے اب نیچے وہی ایف آئی کیو بھی اس کے ڈیریویٹیو کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے یعنی ایدھر لوجیکلی یہ غلط ہے کیونکہ یہی ایف آئی کیو بھی ایک کالوم ویکٹر کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے جس کے یہ تین روز ہیں اور ایک کالوم ہے اور سیمپل ایف آئی ایف ٹو ایف تھری ہو اور یہی ایف آئی آئی کیو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس کو ایک تھری بائی تھری میٹرکس کو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی کیو بھی اس کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے اور اس کو بھی ریپریزنٹ کر رہا ہے تو اس نوٹیشن میں تھوڑا سا یہ چینجنگ ہونی چاہیے یعنی اگر یہ ایف آئی کیو بھی ہے تو یہاں پہ یہ جو ایف آئی کیو بھی ہے یا تو کوئی بولڈ ہو جانا چاہیے یا کوئی اور ایکسنٹ اس کا ہو جانا چاہیے یا سپول اس کے اوپر تلڈا آ جانا چاہیے یا کوئی بھار آ جانا چاہیے تاکہ یہ اس سے یہ ڈیفرنٹ ہو جائے تو یہ دونوں ڈیفرنٹ ہونے چاہیے لوجیکلی کیو غلط ہے کہ یہ اسی میٹرکس کو کیونکہ دونوں ایف آئی دو ڈیفرنٹ ایک جیسے ایف آئی دو ڈیفرنٹ میٹرکس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے یہاں پہ لکھا ہوا اسی طرح اب یہ جو لکھا ہوا ہے ویئر کا تو ہم وقت لگ جب بھی ہم لکھتے ہیں ویئر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر کچھ چیزیں ہم نے جو کمپیکٹ فارم میں لکھی ہوئی ہیں جس کو ہم نے ایکسپلین کر کے لکھا ہے لیکن یہاں تک تو یہ ختم ہو گیا اب ویئر وی آئی کا مطلب تو یہاں پہ اگر کوئی پڑھنے والا بندہ وہ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ ویئر کے بعد یہ جو آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن اس میں ہے لیکن اس کی کوئی ایکسپلینیشن اس میں نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ ڈیفرنٹ چیز ہے پھر یہاں پہ کیا ہونا چاہیے یا تو یہ ہونا کہ اس میں کچھ چیزیں دی گئی ہوں جن کی ایکسپلینیشن نیچے کر کے دی گئی ہو کہ اس کی یہ انٹری اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے یہ انٹری اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے پھر تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ویئر تو ادھر پھر کیا کریں گے کہ یہ جو آفناٹ آئی کیو بھی لکھتا ہے اس کو یہاں پہ فول سٹاپ لکھ دیں گے اور نیچے لکھ دیں گے کہ اگین یا فار وی آئی یا کوئی بھی آل سو لکھتے ہیں آل سو وی آئی کیو بھی ایکل ٹو دس یہ اس طرح یہ غلطی ہے جی یہاں پہ اس کے بعد آپ دیکھیں اسی میں ہی اب ادھر لے رہے ہیں ایف نوٹ وی نوٹ انورس اب ایف نوٹ وی نوٹ انورس جب لے رہے ہیں ادھر تو دونوں میٹسز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ دونوں میٹسز ملٹیپلائی ہونے کی بجائے درمیان میں کومہ آ رہا ہے تو یہ غلطی ہے یہاں پہ کیونکہ لیفٹ سائیڈ پہ جب دونوں ملٹیپلائی کر کے لکھ رہے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ بھی یہ دونوں کومہ کے بغیر یہ کٹھے لکھے ہونے چاہیے اس کے بعد آگے جی دیکھیں یہاں پہ یہ پھر میسٹیٹ گرامیٹیکل ایرر ہے فول سٹاپ کے بعد سپیس آنی چاہیے پھر اس کے بعد آگے یہاں پہ اس میں دیکھیں اچھا اب اس میں یہ لوجیکل میسٹیک ہے جو آپ لور کلاسز میں بھی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جب بھی لور کلاسز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر اے بی پرادکٹ ایکول ٹو زیرو ہے تو اے ایکول ٹو زیرو اور بی زی کو ٹو زیرو یعنی اگر دو پرادکٹ کا زیرو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو اے زیرو ہے یا بی زیرو ہے یا دونوں زیرو ہے یعنی تینوں پاسیبلٹیز ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے بی اگر پرادکٹ زیرو ہے تو ضرور اے بی زیرو ہوگا بی بی زیرو ہوگا کیونکہ تینوں پاسیبلٹیز ہو سکتی ہیں تو اس لیے یہ جو لکھنا کہ اب یہ تینوں کا پروڈکٹ ہے اس کا بھی اس کا بھی اس کا بھی اور اس طرح لکھ دینا کہ ان کا پروڈکٹ علاق زیرو ہے نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ یہ غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ یہ دونوں ایکول تو زیرو ہے تو سب سے بہتر یہی ہے لکھنے کا کہ جب ہم نے یہ لکھ دیا یہاں پہ اور یہ پھر یہ والا جو سٹیپ ہے یہ ریموو کر دیں یہاں سے جب یہ سٹیپ ریموو کر دیں ادھر سے یہ ریموو کر دیں یہ سٹیپ اور اس کی جگہ پہ کیا لکھیں گے کہ یہ جب لکھ لیا ہے اور اس کے نیچے پھر سٹیٹمنٹ لکھیں گے the value of the determinant اور وہ جو determinant یہ لکھ رہے ہیں یہ سارا determinant لکھ دیں گے the value of the determinant اور determinant یہ لکھ دیں گے is نیچے اس determinant کو سمپلیفائی کرنا شروع کر دیں کہ ایکسپینڈ کریں پھر is equal to پھر is equal to پھر is equal to آخر تک جب تک یہاں پہ quadratic equation بنتی ہے اور پھر وہ quadratic کیونکہ equal to 0 ہم نے نہیں لکھنا صرف وہ quadratic فاہم میں لکھ دیں نہیں ہے quadratic فاہم میں لکھ دیں لکھ کے تو نیچے اس کو پھر اسی طرح a1 a2 a3 کی فاہم میں where a1 is equal to this a2 is equal to this a3 is equal to this پھر full stop یہاں تک یہ procedure اس کا لکھ کے پھر اس پہ آ جانا ہے پھر اس پہ کیا کریں گے یہ term لکھیں گے یہ term لکھیں گے اور اس کے ساتھ وہ جو a1 والی ہے a1 a2 a3 a1 lambda square plus a2 lambda plus a3 is equal to 0 وہ ایک bracket میں لکھ کے پھر اس کو is equal to 0 لکھیں گے پھر جب اس کو is equal to 0 لکھیں گے یہ سارا لکھ کے پھر اس کے بعد یہ statement لکھ لی ہیں یہ غلط یہ اسی لیے یہ یہ cross کیا ہو پھر یہ statement لکھنی ہے obviously these are two eigenvalues and the other two eigenvalues are found by solving the quadratic equation پھر وہ جو third والا پارٹ ہے اس کو quadratic equation نیچے لکھ لیں پھر نیچے یہ والی statement لکھیں according to the savoir criteria اب یہاں پہ پھر یہ grammatical mistake ہے نہیں اس کے بعد آگے 26 اب یہ پھر grammatical mistake ہے کاما کے بعد سپیس آنا چاہیے پھر اس کے بعد آگے جی یہاں پہ for local stability اور کاما we find disease free equilibrium of the system یہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد آگے اس میں دیکھیں اس میں بھی یہ grammatical error ہے یہاں پہ full stop کے بعد سپیس آنی چاہیے پھر اس کے بعد آگے یہ یہاں پہ پھر وہ repeat ہو رہی ہے کہ by putting rhs اب system equal to zero اب اس کے بعد یہ آپ دیکھیں پھر یہاں پہ یہی وہ repeat ہو رہی ہے mistake کہ f iq بھی column vector کو بھی represent کر رہا اور یہی f iq بھی 3 matrix کو بھی represent کر رہا تو اس کے لیے یہ notation اور ہونی چاہیے اس کے لیے یہ notation اور ہونی چاہیے تو یہ دونوں different rotations ہونی چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں آیا جان اب یہاں پہ f not v not inverse اگر یہ f not v not inverse ہے تو پھر f not v not inverse یہ کیوں لکھا گیا اس کا بطلب ہے کہ یہ غلط لکھا ہوا f not v not inverse سے are greater than zero یہاں پہ full stop آنا چاہیے چونکہ آگے now let us denote یہاں پہ 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 گرامیٹیکل مسٹیک قومہ کے بعد سپیس آنی چاہیے اب یہاں پہ پہ یہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں اب یہاں پہ بھی پھر وہی مسٹیک ریپیٹ ہو رہی ہے جو اس سے پہلے والے میں تھی کہ جب equal to zero یہ لکھ دیا نیچے یہ چیز لکھنی نہیں ہے یہ کیا لکھنا ہے ملکہ یہاں پہ 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 دا ڈیٹرمین آہ دا ویلیو آف ڈیٹرمین اور یہ ڈیٹرمین لکھ کے is نیچے اس کو سمپلی فائی کرتے جانا ہے is equal to is equal to is equal to نیچے qbic equation بن جائے گی اس کے کوفیشنٹ لکھے ویر a1 a2 a3 نیچے فوس ٹاپ لکھے پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جانا ہے یہاں پہ پہ پھر 3 eigen values are obtained by the quadratic sorry by cubic equation اور وہ cubic equation نیچے لکھ دینی ہے پھر اقارڈنگ ٹو روز آغل کرائٹیریا eigen values یہ ساری پھر statement لکھنی ہے نیچے اور یہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ کاما کاما یہ جب ہم system of equation میں تو کاما کاما اس لیے لکھ لے ہوتے ہیں کہ ایک equation ہے پھر کاما پھر اس کے بعد دوسری equation اس سے الگ ہے تیسری equation اس سے الگ ہے چوتھی equation اس کے الگ ہے پھر اس کے بعد آخر والی equation لکھے فول stop لکھ دیتے ہیں لیکن یہ equation ایک ہی ہے اسی کو نیچے رہے ہیں یہ اس کے equal ہے اور یہ اس کے equal ہے یہ اس کے equal ہے کرتے کرتے آخر میں یہ کوئی ضرورت نہیں ہے آخر میں یہ کاما کاما لگانے کی اب آخر میں جس کے equal آ جائے گی وہ equation ادھر ہم فل stop لگا دیں کہ جس طرح یہ آگی ہے تو کرتے کرتے پھر اس کے بعد ہوگی کیونکہ اسی equation کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ equation اس کے equal ہے پھر وہ والی اس کے equal ہے وہ والی اس کے equal ہے یہ ساری equal ہیں پھر کاما کاما لگانے کی کاما کاما لاجکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک expression علاق ہے دوسرا علاق ہے تیسرا علاق ہے جب ہم اسی کو لکھ رہے ہیں بی فارم کر تو ادھر ہر سٹیپ پہ کاما لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ کاما لگایا جاتا ہے اب یہاں پہ جب ہم ملٹی پلائی کر رہے ہیں اس کو equal to zero لگتے ہیں ویسے تو یہ وہی mistakes جو اوپر والی ہے کیونکہ یہ determinants پھر وہی یہ الگ لکھ دیا گیا اور یہ انڈ جس ہمیں کیا پتا کہ اب یہاں پہ اور ویسے ہی اپنی طرف سے اور اور انڈ نہیں کہ جہاں مرضی ہوا اور لکھ دیا ان کے pet میننگ ہیں تو پھر یہ جب لکھیں گے پہلی ہے یہاں پہ پھر اس کے بعد وہی چیز جو اوپر mistake آرہی تھی کہ the value of the determinant یہ determinant لکھ پھر اس کے بعد نیچے وہ statement یہ جو ہے characteristic وہ چیزے لکھنی ہے کہ one value is this and the second can be obtained other values can be obtained from the second quadratic equation تو پھر وہ quadratic equation سے وہ ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہ لکھنے گے کی نہیں bereit consequences موسیقی